الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ خنزیر کے مشتقات پر مشتمل حرام کھانے سوال کیا گیا ہے وہ کون سی اشیاء ہیں جو کھانے میں ملائی جائیں تو اسے حرام کر دیتی ہیں ہالنڈ میں خبروں کے دوران چائنی ذائقہ جسے ویٹسن کا نام دیا جاتا ہے اس کے مطالق ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ یہ خنزیر کی انزائم اور پروٹین پر مشتمل ہوتی ہے تو کیا یہ مسلمانوں کی ان اشیاء کو حرام کر دیتی ہے جب کوئی شخص مارکیٹ جاتا ہے تو اکثر اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن میں ای اور سی مواد بطور رنگ اور ذائقہ کے پایا جاتا ہے اور اس کے مصدر کا علم نہیں کہ یہ مواد کس چیز سے بنا ہے بہت سارے لوگ اسے بغیر کسی تردد کے خرید لیتے ہیں جو کہ شیطان کے مفاد میں ہے میں اپنے خاندان اور اپنے دوست و احباب کو اس جہالت سے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں کیا کوئی شخص میرا تعاون کرتے ہوئے مجھے حرام مواد پر مشتمل اشیاء کی فہرس دے سکتا ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی مباہ کھانے والی اشیاء میں جب کوئی حرام چیز مثلا خنزیر کا کوئی بھی جز شامل کر دیا جائے تو یہ حرام ہو جائے گی چاہے اس کی مقدار کتنی بھی قلیل ہی کیوں نہ ہو یا پھر اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہو اسی طرح مسلمان شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خوراک میں جد جہد اور کوشش کرے اور اگر کچھ ایسے نام ہوں جو اس کھانے کے مرکم میں شامل ہوں تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کے متعلق دریافت کر لے یا پھر ورہ اور تقوی اختیار کرتے ہوئے اسے ترک کر دے فتوہ الشیخ سعد الحمید واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 20039 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ